اسلام علیکم میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف اللہ امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظوں آبان میں ہوں گے ابھی میں موجود ہوں بند مالی کے مقام پر یہاں پر ایک ٹرسٹ ہے جس کے ایک شعبے آئیشہ میموریر ہسپیڈال میں میں موجود ہوں آج آپ کو اسے ٹرسٹ کے بارے میں بتائیں گے اس کے کتنے شعبے ہیں اور کون کون سے شعبے ہیں پوری تفصیل بتائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے ابھی ہم آپ کو اس ٹرسٹ کے انچار سے ملواتے ہیں جو کہ اس کے ایڈمین ہیں ان سے ٹرسٹ کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ کن کن شبوں پہ یہ ایک ٹرسٹ مشتمل ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ابھی ہم آپ کو ٹرسٹ کے ایڈمین سے ملوائیں گے ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس عظیم کام کا حیال کس عظیم شخص کے ذہن میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے دائی مسئلوبیت سے ہمارے لئے وقت نطالا اور ہمارے ادارے کو اس کا بل سنجھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ان کی جو اگر نیزل لوگوں تک پہنچائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سوال ہے کہ یہاں پر ازار کشمیل میں اور سپیشل امیوٹور میں درد در در رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور اس طرح ہمارے جو سی او صاحب ہیں آجی امین افتر صاحب سب سے پہلے ہم انہوں نے یہ سوال چپنری اور اپنے ساتھیوں سے مشروع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پروڈجکٹ شروع کیا کچھ در دل رکھنے والے انسان جو انڈین میں جائش پوزید تھے جو ہاں سے ہمارے اداری کے اداری کے ادارے تھے تو سب کے تابن سے یہی کام شروع ہوا تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اور دیگر جو اٹی ٹیمی گلینڈ ہے سب کے آجی امین صاحب انہوں نے جائش پوزید او زینوں میں گئی اور بات پھر انہوں نے سب کو اپنی جامع بنایا اس سے کام ہے کون کون سے مشکلات کا سامنے گا میں بڑا لیکن بھائی جب کوئی بھی کام شروع کریں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں مشکلات تو آتی نہیں مشکلات تو بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ سار کرتے تو اس طرح خسپتال کی موجودہ گنجائش اور خنمات کیا ہے بھائی دیکھیں پہلے تو یہ اسپیٹل کچھ عرصے سے بند رہا ہے ہم نے دوارہ اس کو سٹارٹ کیا ہے ٹھیک آجی صاحب کی ریگمائی میں آجی صاحب کی ریگمائی میں اور دیگر جو ان کے ساتھ تھی ہیں تو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہمیں آٹ اگ انٹیک ایک شیفت چلا رہی ہوں جس میں سے ڈاکٹر صاحب کی انجس شیفت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارا سٹاف نیچ سے ڈیل کنیٹ ہی موجود ہوتا ہے تو ہم ابھی یہ کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر ہیں تو جو ہمارے پاس سوالیات ہیں کم از کم پنہ سے بیس یا پچیس اس کو بریزوں گے ہمارے پاس کجایش ہے لیکن کجایش ہے زیادہ بھی ہے لیکن ہم اس کو ارران نہیں کر رہے کیونکہ نیوں گی ہے تو ہم اس کو جو لیو بیتریک طرف جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے کیا آنے والے وقت میں اس سے مزید بڑھاتے جائے گیا جی بلکل الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پردل کرم سے اور جو ہمارے دیار گیا ہیں بسنے والے لوگ ہیں اس کو بڑھانے کی خواہش ہے انشاءاللہ ہم بھی کچھ انتظام کریں گے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے جیسے یہاں آپٹیکل بھی شروع کرنے کوشش کریں ٹھیک ہے آپٹیکل بھی شروع میں اور اس کے علاوہ ڈینٹس ویرا کا بھی ہمارا بلین ہے اچھا یہ بتائیں جو مدرسے میں کون کونسی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ سکول کا بھی یہاں پر یہ ڈریسنگ روم ہے جہاں پر کوئی اپیشن وغیرہ کے لئے کوئی پٹی وغیرہ کی جاتی ہے یہ ان کے اوزار وغیرہ ہیں ساتھ ساتھ یہ یہ بھی ایک کامرہ ہے جہاں پر پیشن وغیرہ کے لئے بپ وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے پیشن کو پیشن وغیرہ کے لئے پیشن وغیرہ کے لئے پیشن وغیرہ کے لئے ہاتھ چیز موجود ہے پیشن وغیرہ کے لئے چیز موجود ہے یہاں ہمیں ٹسٹ ہوگا کیے جاتے ہیں یہ وارڈ نمبر تین ہے یہاں پر میل پیسنٹ کے لئے ہے وہ جو میں نے پہلا دکھایا تھا وہ فی میل کے لئے ہے یہاں پیسنٹ کے لئے ہے یہاں کے جو سپول کی اگردی ہے ڈریس وہی وائٹ شرٹ اور پیلٹ پانے لیے نبی یہاں پیسنٹ کے لئے موسیقی 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 موسیقی